کشمیریت زندہ باد تھی کشمیریت زندہ باد ہے اور کشمیریت زندہ باد رہے گی اس سے پہلے ہم نے آپ تک ایک ویڈیو پہنچایا تھا جس ویڈیو کے اندر جو پنجاب سے ویڈیو تھا اور اس میں کشمیر کا ایک جوان نظر آ رہا تھا اور ایسا لگ رہا تھا کہ وہ اپنا دماغی توازن کو بیٹھا ہے ویڈیو وائرل ہونے کے بعد اس ویڈیو میں جو آپ دشکس کو دیکھ رہے ہو یہ ایک کشمیر کا ہونہار نوجوان ہے جو پنجاب کے ہی لدیانہ کے ہی کالیج میں پڑھتا تھا اور ویڈیو وائرل ہونے کے بعد اس نے اپنے کالیج سے نکل کر اس جگہ پر پہنچ گیا جہاں پہ یہ کشمیری نوجوان یہ کشمیر کا لڑکا بیٹھا تھا اور وہاں پہ جانے کے بعد اس کو اپنے ساتھ لے کر آیا اور اپنے پاس بٹھایا پورے رات بر اپنے پاس بٹھانے کے بعد صبح ان کی فیملی یعنی اس لڑکے کی فیملی اس کی ماں اس کے فادر اور اس کے ایلڈر بردر پنجاب پہنچے اور پنجاب پہنچنے کے بعد اس ویڈیو میں جس لڑکے کو آپ دیکھ رہے ہو سلام پیش کرتے ہیں میں سے کشمیر کے ہونہار نوجوان کو جس نے بینا کچھ سوچے سمجھے جو ہے اپنے کالے سے نکل گیا اور اس جگہ پر پہنچ گیا جہاں پہ یہ کشمیر کا نوجوان پریشان نظر آ رہا تھا اور پورے رات بر اپنے پاس رکھا اور رات بر ان کے فیملی کے ساتھ کانٹیک کرنے کے بعد ان کی فیملی صبح لڈیانہ پہنچی اور لڈیانہ پہنچنے کے بعد آصف جو یہ کپارا کا لڑکا ہے انہیں فیملی کے حوالے کر دیا گیا اور پورے کشمیر کی قوم نے پوری سکھ برادری کو بھی سلام کی جنہوں نے شروعات سے ہی جو ہے اس لڑکے کی دیکھ رہے کی دراصل کہانی کچھ ایسے ہے کہ یہ لڑکا کپارا سے بلانگ کرتا ہے اور بائی پروفیشن یہ ایز آئی ٹی منیجر کا کام دہرادون کے اندر کر رہا تھا اور ساتھ ساتھ میں پڑھائی بھی جو ہے وہی پہ کر رہے تھے اور اس میں کچھ دن پہلے جب یہ ڈگری لینے کالیج گئے تو کالیج سے واپس آنے کے بعد اس کے بیہیوئر میں کچھ تبدیلی نظر آئی اور اس کے رومیٹس نے ان کے گھر والوں کو فون کیا اور کہا کہ یہ تھوڑا عجیب و غریب حرکتیں کر رہا ہے تو ان کے گھر والوں نے انہیں کہا کہ آپ اسے بٹھا کر رکھئے ہم پہنچ جاتے اور انہیں کہی مت جانے دیجئے گا لیکن ہونا کیا تھا اس کے بعد یہ لڑکا جو کپارا کا اصل میں رہنے والا ہے کامرہ چھوڑ کر چلا گیا اور لدیانہ پہنچ گیا اور یہ اصل میں دہرادون میں رہتے تھے اپنے رومیٹس کے ساتھ اور اس کے بعد انتناک کا ایک ہونہار نوجوان سہیب جو اپنی یونیورسٹی چھوڑ کر لدیانہ پہنچ گئے اور ان سے کچھ سوالات پوچھنے کے بعد اپنے ساتھ لائیا اپنے کمرے میں بٹھایا اور صبح ہونے تک جب تک اس کی فیملی اس کے پاس نہ پہنچی تب تک سہیب نے اسے اپنے پاس رکھا اور ہم آپ لوگوں کا بھی شکر ادا کرتے ہیں جنہوں نے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیا مبارک ہو اس لڑکے کو جو ہے اس کے فیملی کے ہاتھوں میں دے دیا گیا ہے ہینڈ آور کیا گیا ہے اور بتا جا رہا ہے کہ کل تک جو ہے یہ اپنی فیملی کے ساتھ اپنے گھر میں ہوگا